رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں پوری ٹریننگ میں بڑا زور لگایا کہ شبیر نیازی کو نچوانا ہے بہت زور لگایا انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں میں اس کام کے لیے نہیں آیا بہت زور لگایا سزائیں بھی دی مگر آپ مرشد کریم نے جب سے نگاہ فرمائی میں اپنی ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے بتا نہیں ہوتا اس وقت میں کیا کر رہا ہوں تو میں خود شرم آجاتا ہوں کہ وہ بندہ جس پہ تنی سختیاں کی گئی وہ نہیں ناچا وہ یار نے اسی نگاہ کی کہ وہ ہوشی نہیں ہوتا کہ ناچ رہا ہوتا ہوں میں آج بھی کسی نہیں ویڈیو بھیجی میں بار بار دیکھ رہا ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں دیکھو یہ کیا رنگیں پھر دل نے کہا کہ یہ رنگ والے کا رنگیں مرشد کریم کا میں بڑا خوش ہوتا ہوں کوئی نات خان پڑے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بھی پڑھ رہا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کوئی پڑھ رہا ہوں میں پیچھے دل میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اس کی خیر کر کیونکہ تعریف تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے نات خان بھائی میرے جو ستار بھائی کی پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے ان کی دماغ ان کی دماغوں کی صفائی نہیں ہے میرے پیر نے تو ساری گندگی نکال دی ہے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ریس کے گھوڑے یا لڑائی کے مرگے نہیں ہیں سمجھ رہے میری بات ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں تبلیغ کا جو صحابہ کرام رضا اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہم دلوں کی اصلاح کر رہے ہیں ہم دلوں کو دلوں سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور اگر کسی کے ذہن میں کہیں پر یا نہیں یہ تو میری جان ہے بلکل میرا پیار ہے ذہن میں ہے کہ شبیر نیازی آپ سے مقابلے کرے گا تو میں آج آن در ریکارڈ کر رہا ہوں میں نے ہار پہلے ہی مان لی میرا یہ کام ہی نہیں ہے میرا کام ہے آپ کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبونا اور آپ کی جو پیاری آنکھوں سے جو نور آ رہا ہے وہ مجھ گناہ گار پر پڑ رہا ہے انشاءاللہ میرا آج دل کہہ رہا ہے کہ اسی طرح آپ میدانِ اشتر میں ساتھ ہوں گے شیفہ مدینہ پاک جانے کی میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا میں خود نہیں گیا ادھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے مرشد نے فرمایا میں خود بیٹھا تھا کہ ہم قبر میں بھی اس طرح محفلے سجائیں گے ہشر میں بھی محفلے سجائیں گے اتنے کامل پی بس اس ٹکڑے کو ساف کر لیں اس کے اندر یار کے جلوے آ جائیں پھر فکر کی بات ہی نہیں ہے ادھر ادھر کیوں باگتے ہیں اپنے ماں باپ کی اذن کریں ماں باپ کے پاؤں چھو میں مزارات پر ہم جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں مگر اپنی ماں کے پاؤں چھو میں پچھلے دن امی حضور میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی ادھر یاد میں بیٹھی تھی محبت نے جوش مارا میں پیچھے سے گیا ان کی تلموں کے ساتھ اپنی داڑی اور اپنے گال اور اپنی آنکھیں لگا دی تو ان کی چیخ نکل گئی بعد میں رو کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا ایسا مت کیا کر میں نے کہا امی سجن سائن کے پاس آپ نے بھیجا تھا مجھے انہوں نے سکھایا آئی ہے ماں کی دعائیں لے کے نکلا کریں ان کے ہاتھ چومیں آنکھوں سے لگائیں ان کے پاؤں کو چوم کر دیکھیں آپ کے مقدر ایسے جھاگیں گے کہیں جانے کی ضرورت نہیں لوگ بڑے بڑے وزیفیں پڑھتے ہیں وہ ماں دو دو گھنٹے دئی مگاری ہوتی دئی نہیں لاتے ہیں میں وزیفہ پورا کرو خدا کے بندے ماں کے قدمت کرو سب سے بڑا یہی وزیفہ ہے ستار بھائی سے پوچھیں ان کی امی جی پردہ فرما گئی ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے روز قیامت کا دن گزرتا ہوگا میں اس طرف نہیں جانے چاہتا انہوں نے جو باتیں امی جی کی بتائی تھی میں خود رو پڑھوں گا میں نرم دل کا بندہ ہوں میری دل سے دعا ہے میں گناہگار سا بندہ ہوں مابوبہ علیہ السلام کا فرمان مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جتنے آپ تشریف فرمائیں جن کی ماں زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں اللہ ان کو سلامت رکھیں جنہوں نے اسے خوبصورت لالہ میں دیئے وہ نہیں ہوتی تو اس محفل میں کوئی بھی نہیں ہوتا آپ عاشق رسول ہیں انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے اللہ آپ لوگ کو عباد رکھے نام کیا ہے ممتاز بھائی نے جو مجھے نات کا فرمایا ہے اللہ والوں نے مغرب میں مجھے فرما دیا تھا کہ اس سے شروع کرنا ہے اس کے بعد جو آپ چاہیں گے پھر دمال دو آخر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اب ایک ہی لالچاپ سے جیتے رہیں سلامت رہیں عباد رہیں خوش رہیں بہت دور سے کنڈیاروں سے تشریف لاتے ہیں بڑی محبت وارے لوگ ہیں اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے محبت و شوف کے ساتھ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جس دی مسل مسال نہ کوئی اوہ تائی کوئی ذات شبیرے حسبو نسبو عرفہ آلہ حسامن یا جگدہ پیرے حسبو نسبو عرفہ آلہ 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 موسیقی موسیقی نالے وسدے اجڑے ہر آس گئی اج مکے او گنام فریدہ مل سجن جو پوہم مٹ ونیم اندر دے دکھے او گنام فریدہ مل سجن جو پوہم مٹ ونیم اندر دے دکھے لا غرضاں نہ لے غرض نہ پوہی او تاں سخت کرنے لا غرضی غرضاں والے عرض کرے دے اگو لا غرضاں دی مرضی عشق تے لے موسیقی مینو ٹکڑے کی تا جی میں ٹکڑے کرتا درزی او گنام فریدہ یار دے دفتر باجوں منظور نہ تھئی کوئی عرضی او گنام فریدہ یار دے دفتر باجوں منظور نہ تھئی کوئی عرضی او گنام فریدہ یار دے دفتر باجوں ونظور نہ تائیں کوئی عرضی آمائی شلمس نجائی تہکواری پیرا پاول انہا یکھیاں ڈکھیاں بکھیاں نوب سونا حسن جمال ڈکھا ونے ہیچار پیرا کی دے سینے پھٹ بھی لگے ہیں ذرا جوڑ کے ملمان لابنے او غلام فرید نمانے دے وہ سب دکھتے درد مٹا ونے او غلام فرید نمانے دے وہ سب دکھتے درد مٹا ونے پتہ آپ نوحالان دا ما یا پتہ آپ نوحالان دا پتہ یا پنوحالان دا پتہ یا پنوحالان دا پتہ یا نوحالان دا پتہ یا پنوحالان دا پتہ یا پتہ یا نوحالان دا پتہ یا دیا نوں گل لہوڑا ہوں دا کم لجبالا دا کوئی پاڑی میں ساپایا تیدے مکھ انوردہ روح کرن تواب آیا تیدے مکھ انوردہ روح کرن تواب آیا تیدے مکھ انوردہ روح کرن تواب آیا آقا کوئی پاڑی میں بھر آیا حج دا بہانہ اے وکھڑ بدری دا گھر آیا حج دا بہانہ اے وکھڑ دا گھر آیا خوش کسمت ہو جائی 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 ہر دل وچھ ہائے وسد آئے ساٹھا پیر سجڑ سائے ساٹھے دل وچھ ہائے وسد آئے ساٹھا پیر سجڑ سائے ہر دل وچھ ہائے وسد آئے ساٹھا یار سجڑ سائے اللہ بات درام آیا اللہ بات درام آیا اللہ بات درام آیا اللہ بات درام آیا اکھیا ترس گیا دیدار کرا مایا اکھیا ترس گیا دیدار کرا مایا دیدار کرا مایا